ڈیلی ویزر، دہاری دار مجدور، نیڈ ویسز، کرمچاری، ایڈھاک پر یوں لوگ ہیں ان کی تعداد جمہو کشمیر میں بڑی ہے یہ ہمارا قصور نہیں ہے پہلی سرکاروں نے انہیں لگایا تھا لیکن ان کا کوئی قصور نہیں ہے ان کا پریوار جو ہیں وہ دھر بھدر کی ٹھوکریں گھارے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اس وجود میں کچھ نہ کچھ پرابدان رکھا جائے تاکہ ان کو جو ہے وہ پرمنٹ اور پکا کیا جائے سی آئی ایس ایب، بی ایس ایب اور سی آر پی اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے اردس سیننگ بلو میں لوگ جو ہیں وہ برتی عبیان چلایا جانا چاہیے کیونکہ کافی نوزوان ایسے ہیں جو فیزیکل فٹ ہیں وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی پرسرشن کرتے ہیں میری آپ کے مادم سے براتنا ہے کہ برتی عبیان چلایا جانا چاہیے میں آپ کا ابھار فرائیڈ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے مجھے جمہو اور کشمیر کے اندر شاسد پردیش کی انپورک مانگوں پر بولنے کا موقع دیا مہدیر میں جمہو اور کشمیر کے اندر شاسد پردیش کی انپورک مانگوں کے سمرتن میں کھڑا ہوں میں ابھار پرائیڈ کرنا چاہتا ہوں بٹمنٹری جی کا راج بٹمنٹری جی کا جنہوں نے مہدی جی کے نرتطب میں جمہو کشمیر کے ہر برگ اور ہر سمدھائے اور چہم کی بکاس کو مدن نظر رکھتے ہوئے یہ بجڑ جو ہے وہ یہاں پر لائیا ہے مہدے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جمہو کشمیر جا پورن راجے تھا تب بھی ایسا بجڑ جو پیش نہیں کیا گیا CBSE Affiliated MV International School تھنڈی خوی میں نرسری سے باروک اکشا کی ایڈمیشن کھل چکی ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ برٹش، امریکی اور کوریای انٹرنیشنل ایکسچینج پروگرامز NCC، بائی جوز، ٹاٹا، روبوٹکس اتیادی میں بھاگ لے تو بارہ نیشنل ایوارڈز اور برٹش کاؤنسل کے انٹرنیشنل سکول ایوارڈز سے سمانت MV International School آپ کے بچے کے لیے ہے بیسٹ چوائس پری نرسری سے یوکی جی کے سٹوڈنٹس کے لیے اسکول کی پراب ونگ میں سبھی آدھونک فیسلیٹیز ہیں تو MV International School میں آئیے اور اپنے بچے کے سنہرے بھوشے کی سیٹ بک کروائیے ایڈمیشن کے لیے کچھ ہی سیٹے بچی ہیں ہماری ٹرانسپورٹ جمہو سامبا اور کٹھو آزلوں میں اپلپد ہے اور ہاں اس سال ایڈمیشن فیس بھی نہیں ہے یہاں پر ہمارے کچھ بکتہ جو بول رہے تھے بشیش طور پر نیشن کانفرنس کے وہ بہت کچھ کہہ رہے تھے اور ہم سن رہے تھے میں چاہوں گا کہ وہ بھی تھوڑا سن لیں آج جمہو کشمیر میں ڈی ڈی سی کے چنابوں نے ثابت کر دیا کہ جمہو کشمیر امن اور شانتی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے اور بشیش طور پر یہ ادھکار برسوں سے جمہو کشمیر کے لوگوں کو نہیں ملے تھے وہ اب مل رہے ہیں اور جو لوگوں کی آشائیں کندر سے رہتی ہیں ان آشائوں پر کندر جو ہے وہ کھرا اترتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جہاں پر نیشنل کانگرس نیشنل کانفرنس اور کانگرس کے لوگ ہمیشہ بولتے ہیں جب بھی اٹھتے ہیں تو پانچ اگست کی بات جرور کرتے ہیں اور پانچ اگست انیس جو ہے وہ نہیں بھولتے لیکن مجھے لگتا ہے کہ آپ برا نہ منائیں وہ گشتاوے اب نہیں ملتے جو پانچ اگست پہلے ملتے تھے اب یہ پیسہ جاتا ہے وہ گراؤنڈ پر لگتا ہے اب پریواروں کی پرورش کرنے کے لیے وہ پیسہ نہیں لگتا یہ کانگرس نہیں ہے مسودی صاحب یہ نریندر بھائی موڈی جی کی سرکار ہے یہ سب کا ساتھ اور سب کا بکاس کا نعرہ لے کر چلی تھی یہ دیں گے اس کا حساب بھی لیں گے اس لیے ایک بٹن دبانے سے اٹھارہ ہزار کروڑ روپیہ جو ہے وہ کسانوں کے کھاتے میں جاتا ہے ایک بھی پیسہ جو ہے وہ دائیں سے واہنی جاتا اس پر بھی آپ تھوڑا بیچار کر لیجئے یہاں پر ٹوریزم کی بات کی گئی انٹرنیٹ کی بات کی گئی انتقباد کی بات کی گئی مجھے لگتا ہے کہ کرونا کی بجا سے جو پریشانی آئی تو وہ پورے دیشبر میں آئی لیکن اب کرونا سے دیش جو ہے وہ جیسے اوبر رہا ہے ویسے جمہو کشمیر بھی جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے انٹرنیٹ بھی بحال ہوا ہے ٹوریسٹ بھی آنا جانا شروع ہو گئے ہیں انتقباد بھی انتقبادی گھٹناوں میں بھی کافی کمی آئی ہے کوشل کے اندر کے مادیم سے نوزون جو ہے وہ کوشل پرابط کر رہے ہیں اس سے روزگار بھی پرابط کر رہے ہیں سوئیم بھی روزگار پرابط کر رہے ہیں اور لوگوں کو بھی روزگار دے رہے ہیں اور جمہو کشمیر کی انڈسٹری کے لیے یہ پیکز نریندر بھائی مودی جی کی سرکار نے دیا اس کا بھی اوہار جو ہیں بہت پرکٹ کرتے ہیں آپ نے یہاں 33% بورٹ پڑا اس کا بڑا گنگان کیا اگر آپ تھوڑا سے پیشے جہیں جب آپ کی سرکار تھی جب آپ کی سرکار کے مادم سے چناؤ بھی کروائے گئے تھے یا جو بورٹ پڑے تھے تو مسودی صاحب کتنے بورٹ لے کر فاروق عبداللہ صاحب کتنے پرتیشت بورٹ لے کر جہاں پر آئے تھے اور ان دنوں کتنے بورٹ پڑے تھے آج کندر شاست پردیش جمہو کشمیر میں بورٹ پرتیشت جو ہے وہ چار گناہ شے گناہ دس گناہ بڑا ہے کم نہیں ہوا ہے اس لیے جمہو کشمیر جو ہے وہ صحیح راستے پر آگے بڑھنا شروع ہوا ہے آپ کو اس سے پریشانی جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے رہی بات تو حری سنگھ راجہ جی نے پورن بلے کیا تھا اس میں کوئی شرطیں نہیں رکھی تھی یہاں پر بہت کہا گیا کہ پہلے ایسا ہوتا تھا یہ جو پاور پروڈیشنٹوں کی آپ بات کر رہے تھے کیا پریشانی آپ کو ہو رہی ہے کہ جمہو کشمیر اب آتم نربتہ کی اور آگے بڑھ رہا ہے اپنے پاؤں پر کھڑا ہو جائے گا جا آپ چاہتے ہیں کہ جو ستر برش پیشے رہا جمہو کشمیر تو ویسے ہی رہے اب جمہو کشمیر جو ہے واقعی پردیشوں کی گنتی میں آ رہا ہے اور وہ صحیح طریقے سے آگے بڑھ رہا ہے سوگت رائے جی کہہ رہے تھے کہ نہرو نے کشمیر کو بچایا مجھے لگتا ہے کہ نہرو نے کشمیر کو ڈبویا اور نہرو نے کشمیر کو گبایا اور یہ دیش اور دنیا جانتی ہے پورا بشب بھی جانتا ہے اگر نہرو اور شیخ ودللہ اپنی دوستی نہ نباتے تو آج یہ جو پیو کے ہمارا ہے وہ ہمارے ساتھ رہتا آج وہ غلام کشمیر کے ناتے پاکستان کے پاس نہیں ہوتا لیکن موڈی جی اور شاہ جی نے جو بھی فیصلے کیے ہیں جمہو کشمیر کی بہتری کے لیے کیے ہیں مجھے یہاں پر ہمارے ایک بول رہے تھے میں دادا جی کو سن رہا تھا وہ بار بار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے بار بار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے جمہو کشمیر کو لے کر لدا کو لے کر ابھی ہے نہیں جہاں دادا دادا تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا تو وہی حال تھا کہ گاؤں میں ایک عورت تھی وہ عورت کو جب بھی کہیں کوئی شادی ہوتی بیعہ ہوتا خوشی کی بات ہوتی تو وہ ناچنا اس کو بہت پسند تھا وہ ناچنے چلی جاتی تھی بیٹا جب جوان ہوا تو اس نے کہا ماں اب ناچنا نہیں ناچنے سے ہماری ویشتی ہوتی ہے تو آر بار ناچنے کے لیے چلی جاتی ہے جب ہی کوئی دھولک بجتا ہے تو اس نے کہا مجھے روپیہ ملتا ہے تو اس نے کہا یہ لے ایک روپیہ اب ناچنا بند کرنا تھوڑے دنوں کے بعد پھر کسی گھر میں شادی آگئی شادی آگئی تو دھولک بجنے لگا جب دھولک بجنے لگا تو ماں کو لگا کہ نہیں مجھے اب ناچنے جانا ہے تو بیٹا سامنے تھا جب نہیں رہ سکی تو اس نے کہا دھولک بجنے میں کہتے ہیں ایلہ پچھا روپیہ اپنا دے میری لات نیرندی نچنا کہ اپنا یہ پیسہ جو ہے وہ پاپس لے لو لیکن میں ناچنا نہیں رک سکتی میں ناچنے جاؤں گی جاؤں گی وہی حساب ہے تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بجٹ پر بولتے ہوئے جو جو جمہو کشمیر کے لیے جہاں پر کیا گیا ہے شاید ہی پہلے کیا گیا تھا جہاں پر گناہ رہے تھے کہ بھئی یہاں پیسہ کم کیا ہے یہاں پیسہ بڑھایا گیا اس کا کوئی جگر نہیں کرتا یہ نہیں نہیں پہلے وہاں پر ہی اس کا کوئی جگر نہیں کر رہا تو میں چاہوں گا کہ جو جمہو کشمیر کے بہتری کے لیے چاہیے تھا وہ اس بجٹ میں ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ ہائیوے بشرام ستھلوں کے لیے بھی پیسہ دیا گیا ہے یہ شوٹی شوٹی باتوں کے لیے بھی دیا گیا ہے اور میں دیکھ رہا تھا کہ سی آر ایف مادیم کیسے شرکیں بنتی تھی وہ پیسہ تھوڑے دنوں کے لیے رکھایا تھا لیکن اب اس کے لیے بھی فنس دیا جارہے ہیں پی ایم جیس وائی کے لیے بھی اور بشیش طور پر پرٹن ستھلوں کو بھی بڑھاوا دینے کے لیے خوب پیسہ جو ہے جہاں پر رکھا گیا ہے سنسکریٹی کو بڑھاوا دینے کے لیے اور تحاروں کو منانے کے لیے بھی جہاں پر اور بشیش طور پر ہمارے جہاں آپ کے جہاں ڈل جیل ہے اس کی بہتری کے لیے اس کی صحب صفائی کے لیے تو پیسہ رکھ گئی ہے لیکن جہاں پر مانسر جیل اور سرنسر جیل اور باقی بلر جیل اور دوسری جیلوں کی صحب صفائی اور اس کی بکاج کے لیے بھی پیسہ جو ہے خوب رکھا گیا ہے اور جہاں پر بہت اشیر بات ہے کہ جہاں پر ڈی ڈی سی کے چناؤں قرابہ گئے اور ڈی ڈی سی کے جو لوگ تھے جو چیئرمنٹ تھے ان کی جب بہت مانگ تھی کہ ہمیں پیٹھنے کے لیے جگہ نہیں ہے ہمیں آفیس ملنا چاہیے ہمارے لیے آفیس ہونے چاہیے تو اس بار ان کے جو آفیس بنانے کے لیے بھی سرکار نے خوب اچھی طرح بیچار جو کیا ہے اس کے لیے بھی پیسے جو ہیں وہ رکھے ہیں لیکن جل جیبن مشن کے مادیم سے کافی پیسہ جو ہے وہ جو مکشمید کو دیا گیا ہے لیکن میں اس مادیم سے آپ کے دھیان میں لانا جاتا ہوں کہ پچھلے دنوں جو ٹینڈر کروائے گئے وہ ٹینڈر جو ہیں وہ لوگوں نے ڈالے نہیں کارن جو ہے کہ ٹینڈر پرکریہ جو ہے وہ تھوڑی کٹھن ہے اسے آسان بنانے کی ضرورت ہے اتنا میں آپ کے دھیان میں لانا جاتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھی یہ جو کچھرا پروندن سبجھاؤں کی استحاپنا کی جائے گی یہاں پر لکھا گیا ہے میری اس مادیم سے آپ سے پراتھنا بھی ہے کہ یہاں پر ایک ہمارا بلوال بلاک ہے پورا جمہو شہر کا کچھرا جو ہے وہ وہاں پر چلا جاتا ہے تو اسے بھی وہاں پر صحیح طریقے سے سسٹم سے وہاں پر وہ کچھرا جو ہے وہ سمابت کیا جائے اور وہاں پر اس کے لیے پیسے جو ہیں وہ رکھے جائیں یہ میری آپ کے مادیم سے جہاں پر ایک ڈیمانڈ بھی رہے گی سیما کشیطر میں لوگوں کی مانگ پر آپ نے بنکرز کے لیے اور پیسہ دیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے میں کئی بار یہاں پر کہتا رہا کہ جو آپ نے بنکرز بنانے کی بات شروع کی تھی اور بن بھی رہے ہیں وہ کمیونٹی بنکر بھی ہیں اور پرسنل بنکر بھی جو ہیں انڈویجل وہ بھی ہیں تو اس کے لیے آپ نے بات مانی ہے وہ اچھی بات ہے جمہو میٹرو کے لیے بھی آپ نے جہاں پر پیسہ دیا ہے اور ہم نے دیکھا جاہاں مسعودی صاحب بول رہے تھے کہ میڈیکل کالیج جلہ افستالوں میں اکسیجن افتبادن سینطر یہ پہلی بار ہم نے دیکھے ہیں میڈیکل کالیجوں میں تو لگے لگے لیکن جلہ افتبادن سینطر جو ہیں وہ لگ رہے ہیں ریوی اللہم بیشانے کا کام تو چلو ہے یا لیکن ستر برشوں کے بعد جمہو کشمیر جو ہے وہ آتم نربر بننے کی اور آگے بڑھ رہا ہے برشوں کی مانگ جو تھی دو کینسر ہسپیٹل جو ہیں وہ سنسان بنانے کی آپ نے بات کیا ہے نرسنگ کالیج آپ بنانے جا رہے ہیں اور گنگیال کشتوانے ننٹنا بھارا مولا اور سوپور میں بھی ایسے اس کے علاوہ سکول بھی گھول آجو شمان بھارت کے مادیم سے پانچ لاکھ روپیت کا سب ناگریکوں کو یہ جمہو کشمیری ایک ایسے پردیش ہوگا سب ناگریکوں کو بس تبدہ دی جائے گی اگر کوئی بیمار ہوتا ہے تو پانچ لاکھ تاکی بیماری کا علاج جو ہے وہ فری میں کیا جائے گا بجلی کے بڑے پراجیکٹ بردان منتری آبا جوجنا پی بی ایم جیس بی جوجنا یہ تو کام چلتے رہیں گے لیکن میں اس آپ کے مادیم سے مہدیہ جی سرکار کے دیان میں لانا چاہتا ہوں گے جمہو جمہو میں ایک جمہو جو کے ناتے چڑیا گھر جو ہے وہ بہت یشہ چڑیا گھر کا نرمان کارے پرارمب ہے اس میں تھوڑی ڈلائی کی جاری ہے تھوڑی فنس کی ضرورت ہے پیسے کی اس کے لیے تھوڑا دھیان دیا جائے اور بجلس میں جو ہے جمہو جو کے لیے پرابدان رکھا جائے تاکہ وہ جمہو جو جو ہے وہ جلد سے جلد بن کر تیار ہو جائے اور اس کے ساتھ ہی بن کر کی بات تو آپ نے کی ہے ایک بات میں اور کہنا چاہتا ہوں کہ جو سیمہ ورطی کشیطر میں کسان رہتے ہیں ان کی جمین آج بھی تار کے اس پار ہے ان کو معافضہ جو ہے وہ نہیں ملتا ہے سرکار نے کہا کہ آپ جائیے وہاں پر کھیت جوت لیجیے اور وہاں پر کرشی جو ہے وہ کریے لیکن وہ اسمبو ہے پاکستان کی گولی باری میں ایسا نہیں ہو سکتا تب ہی ندی جو جمہو شہر کے بیچوں بیچ بیٹی ہے بہت ہی سندر ہے اس کا سندر کرن جلدی ہو اس کے لیے میں آپ سے پراتھنا کرتا ہوں ایک ڈیمانڈ کر کے میں آپ سے مطلبہ اپنا قطن سمابت کروں گا ڈیلی ویزر دہاری دار مجدور نیڈ ویسز کرمچاری ایڈھاک پر یہ لوگ ہیں ان کی تعداد جمہو کشمیر میں بڑی ہے یہ ہمارا قصورنیہ پہلی سرکاروں نے انہیں لگایا تھا لیکن ان کا کوئی قصورنیہ ان کا پریوار جو ہیں وہ دربدر کی ڈھوکلیں کھا رہے ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان کے لیے بھی اس وجہ میں کچھ نہ کچھ پرابدان رکھا جائے تاکہ ان کو جو ہے وہ پرماننٹ اور پکا کیا جائے سی آئی ایس ایب بی ایس ایب اور سی آر پی اور اس کے علاوہ بھی کئی ایسے ایرد سیننگ بلوں میں لوگ جو ہیں وہ برتی ابھیان چلایا جانا چاہیے کہ ان کے کافی نوزوان ایسے ہیں جو فیزیکل فٹ ہیں وہ دنے پر بیٹھے ہوئے ہیں کبھی پرزرشن کرتے ہیں میری آپ کے مادم سے براتنا ہے کہ برتی ابھیان چلایا جانا چاہیے تاکہ وہ سارے کے سارے جو لوگ ہیں وہ برتی ہوں آپ نے مجھے موقع دیا آپ کا بہت بہت دنے پا